لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اللہم صلی وسلم و بارک علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آیت القرسی کے فضائل کے زمن میں اگلی حدیث جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں اس کے راوی حضرت عبداللہ ابن مسعود ہے ان سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی مفلوخات جنت اور دوزہ آسمان اور زمین میں سے کوئی بھی سورہ بقرہ کی آیت آیت القرسی سے زیادہ عظمت کی حامل نہیں ہے اس اثر کو امام سیوتی نے الدر المنثور میں روایت کیا ہے اسی طرح امام بیحقی نے الاسماع والصفاد میں حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت کی ہے کہ ان کا ارشاد ہے کہ آسمان اور زمین اور پہاڑ کوئی بھی آیت القرسی سے عظمت میں بڑا ہوا نہیں ہے اسی طرح امام سیوتی الدر المنثور میں حضرت عبداللہ ابن عباد سے روایت لاتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص ہر نماز کے بعد آیت القرسی پڑھتا ہے جسے اللہ تعالیٰ شکر گزار بندے کا دل صدیقین کا عمل اور انبیاء کا ثواب عطا فرماتا ہے اور اس کے اوپر اپنا دست رحمت پھیلاتا ہے اور وہ انتقال کرتے ہی جنت میں داخل ہو جاتا ہے ابن اسحاق سے منقول ہے کہ حضرت زید بن ثابت اپنے باغ میں گئے تو اس میں شور سنا انہوں نے کہا یہ کیا ایک جن نے جواب دیا ہم قہد کا شکار ہو گئے ہیں اس لیے میں نے آپ کے پھل سے کچھ لینے کا ارادہ کیا ہے آپ اسے ہمارے لیے جائز کر دیجئے انہوں نے کہا ہاں میں نے تمہارے لیے جائز کر دیا پھر زید بن ثابت نے فرمایا کیا تم ہمیں وہ نہ بتاؤ گے جس کے ذریعے ہم تم سے بچ سکیں اس نے کہا آیت القرسی پڑھو اسے پڑھو تو کوئی جن اور شیطان تمہارے قریب نہ آئے گا تو اسے خاضر نے لباب التعویل فی معانی التنزیل میں نقل کیا جلد نمبر ایک صفحہ نمبر 394 اسی طرح حضرت ابو قطادہ سے روایت ہے کہ حضور نے فرمایا جو شخص کرب اور استراب کے وقت آیت القرسی اور سورہ بقرہ کی آخری دو آیتیں پڑھے گا اللہ عزوجل اس کی فریاد رسی فرما دے گا یعنی تکالیف میں مشکلات میں بھی آیت القرسی کا پڑھنا اور سورہ بقرہ کی آخری دو آیات کا پڑھنا جو ہے داد فریاد رسی کا سبب بگتا ہے اسے بھی خاضر نے لباب التعویل میں لباب التعویل میں فی معانی التنزیل میں جلد ایک صفحہ 393 پر نقل کیا ہے اسی طرح امام بیحقی نے حضرت سلسال سے روایت کیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص ہر نماز کے بعد آیت القرسی پڑھتا ہے اس کے اور جنت میں داخل ہونے کے درمیان موت کا فاصلہ ہوتا ہے جو ہی وہ مرتا ہے جنت میں داخل ہو جاتا ہے اسے امام بیحقی نے شعب الایمان میں روایت کیا ہے اور امام سیوتی نے الدر المنثور میں روایت کیا ہے حضرت عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے کہ حضرت عمر ایک دن لوگوں کے پاس آئے لوگ قطار میں بیٹھے ہوئے تھے حضرت عمر نے دریاف فرمایا تم میں سے کوئی قرآن کی سب سے عظیم آیت مجھے بتائے گا حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا آپ حقیقت کے جاننے والے کے پاس تشریف لائے ہیں میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا ہے قرآن کی سب سے عظیم آیت اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم الہ آخری آیت جو ہے پوری کے پوری آیت یہ ہے اس روایت کو ابن کفیر نے تفسیر القرآن العظیم میں اور امام سیوتی نے الدر المنثور میں روایت کیا تو آیت القرصی سے متعلق یہ چند اور احادیث کریمہ تھی جنہیں آج میں نے یہاں پہ جمع کیا ہے اور اس زمن میں آیت القرصی کے فضائل کے باب میں یہ آخری قسط ہے آیت القرصی کے فضائل کا میں خلاصہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ ان روایات میں آیت القرصی کو عظیم ترین آیت اور آیتوں کی سردار فرمایا گیا ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات سے متعلق بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور اس کی ایسی زندگی ہے جس کے لیے موت اور قضا کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا اور وہ ایسا مستقل بزاد ہے کہ وہ سب سے بالکل بے نیاز ہے نہ اسے نیند آ سکتی ہے نہ ہلکی سی اونگ پھر اس نے اپنی مطلق بادشاہی کی خبر دی ہے کہ آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے سب اسی کا ہے اور اس کے زیر نگی ہے اور کوئی اس کی اجازت کے بغیر اس کے پاس سفارش نہیں کر سکتا پھر اس نے بتایا کہ اس کے علم نے گزشتہ اور آئندہ کے تمام امور کا احاطہ کر رکھا ہے اور بخلوق میں صرف وہی جان سکتے ہیں جن کے جاننے کی اللہ نے اجازت دے رکھی ہے اور یہ بھی بتایا کہ اس کی کرسی آسمان اور زمین سے بھی کہیں زیادہ وسی ہے آسمان اور زمین اس کی کرسی میں ایسے ہی ہیں جیسے کہ چھوٹی سی انگوٹھی وسی سہرہ میں ڈال دی گئی ہو اور یہ بھی بتایا کہ آسمان اور زمین اور ان کے اندر کی چیزوں کی حفاظت اس کے لیے کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے اور وہ ایسا بلند ہے جس کے لیے ساری بلندیاں ہیں ذات کی بلندی ایسی کہ کسی مخلوق میں اس بلندی کے ایک ذرے کا بھی تصور نہ کیا جا سکے اور صفات کی بلندی ایسی کہ کسی مخلوق میں ویسی صفت کے ادنا سے ادنا حصے کا تخیل نہ کیا جا سکے اور قہر کی بلندی ایسی کہ وہ اپنے بندوں کے اوپر قاہرِ مطلقِ حقیقی اور قدر و شرف کی بلندی ایسی کہ وہ اپنے مجد و شرف میں کامل اور اکمل کہ آیت الکرسی سے جو چند فوائد استنباد ہوئے ہیں کہ پہلا فائدہ یہ کہ سارا قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے مگر اس کی آیات کی تاثیرات جو ہیں وہ جدہ گانا ہے جیسے تمام انبیاء اور علیاء اللہ کے پیارے ہیں مگر ان کے مراتب مختلف ہیں اور اس کا ایک فائدہ یہ ہے کہ اس سے شیطان بھاگتا ہے بیچین دل کو چین آتا ہے اس سے غصہ شر اور حرام شہوات دور ہوتی ہیں اور دین اور دنیا کی حفاظت ہوتی ہے لہذا آیت الکرسی کو اخلاق کے ساتھ پڑھنے سے دین اور دنیا کے تمام فائدے حاصل ہوتے ہیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ریگلر نوٹیفکیشن اف ڈیٹس مل سکیں